ایک بار میئر رہنے والے اور حال ہی میں ایم این اے کا الیکشن جتنے والے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب کے بتیجے شیخ راشی شفیق صاحب این اے ساٹھ ایم این اے آج ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں سر صاحب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو اور شیخ رشید صاحب کو یہاں صرف پنڈی کے نئی بلکہ پورے پاکستان کے لوگ ایک لقب دیتے ہیں پنڈی بوئے اور شیخ رشید صاحب کو مرشد کے نام سے پکارا جاتے ہیں لیکن جی شیخ رشید صاحب کی فیسم صاحب کے لگتوں گمر ہے اور شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی سٹوڈنٹ لائف سے لے کے اور آج کے دن تک استرال پولی شہر میں اپنی ساری سیاسی زندگی بزاری اور انہوں نے جب سکول لائف سے لے کے کالے لائف سے لے کے اور اس کے بعد انہوں نے جب مین پالیٹیکس نائنٹی اٹی فائب میں پہلا انہوں نے الیکشن لڑا آزاد ایسی ایس سے قومی سمیلی کا الیکشن جیتے اور اس کے بعد وہ مسلسل نائنٹی ایٹ ایٹ نائنٹی ایٹ ایٹ سے ایٹ کا پھر نائنٹی تری کا نائنٹی سکس نائنٹی نائن زندگی بے اپنے وہ ایک الیکشن آ رہے ہیں اور جب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا انہوں نے اس رال کیلی شہر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے کام کی اسپیشل انہوں نے ایڈوکیشن کی حوالے سے بڑا کام کی اس شہر میں ساٹھ سے زیادہ تلیمیت آرے ہیں آٹھ یونیورسٹی ہیں اور اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اقتدار دیا تو شیخشید ایمن صاحب ان کئی کالجز کو جو بچیوں کے کالجز ہیں ان کو یونیورسٹی کا درجہ دینے جا رہے ہیں تاکہ رال پنڈی شہر میں جو یونیورسٹیوں کا فقدان آٹھ یونیورسٹی ہونے کا باوجود بھی رال پنڈی شہر میں ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے اس شہر کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر سرکاری نوکنیاں کر رہی ہیں اپنے گھر کے وہ شہر کے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب بلی بھائی کا لقب شیخشید ایمن صاحب کو اس لئے دی گیا کہ جب اس وقت پورے پاکستان میں امران خان صاحب نے کال دی تھی اکتوبر کے مہینے میں میں نے خیال سے تو لال اویلی کو چاروں طرف سے کیونکہ شیخشید ایمن صاحب کال دے چکے تھے کہ میں نے ہر حالت میں باہر نکل لائے اور میں آؤں گا اور رات کے عمام سے خطاب کروں گا لیکن رات کو اس چوک سے لے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں ازمے چوک تک کم از کم سو سے جیر سو کنٹینر لگا کے لال اویلی کو سیل کر دی گیا یہاں تک کہ کوئی چیڑی بھی پر نہیں مار سکتی تھی اور شیخشید صاحب صبح سے رالپنڈی شہر میں مختلف جگہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب کر رہے تھے ناشتہ کر رہے تھے دوپیر کو لوگوں کے گھروں میں کھانا کھایا اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں تین ساڑھے تین بجے پہنچوں گا اور وہ کمیٹی چوک پہنچے کمیٹی چوک پہنچ کے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا خطاب کیا لوگوں کو بتایا کہ میں آ گیا اور میں ڈرنے حالہ نہیں ہوں اور وہ ایک موٹر سیکل پہ آئے اور ایک عام سے موٹر سیکل پہ آئے اور ایک عام سے موٹر سیکل پہ چلے گئے تو اس دن سے پھر پنڈی کے لوگوں کو یہ کیلئے یہ بہت بڑی عزاز کی بات تھی کہ ایک شخص نے جو وعدہ کیا اس پہ وہ بورا اترا اور اس کے بعد پھر اس پہ گانے بنے گیمز بنی اور پھر پورے پاکستان میں شیخ عشید احمد صاحب کو پنڈی بھائی کا خطاب ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سارا کیڑٹ شیخ عشید احمد صاحب کی علاقے شیخ صاحب کے ساتھ میں رابطے میں تھا اس پر میں شیخ عشید احمد صاحب کو لال اویلی لانا چاہتا تھا اور میں نے ان سے جب میری آخری بات ان سے ہوئی تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ لال اویلی ہیں یہاں پر بندے کتنے ہیں میں نے کہا جی یہاں پر تین چار سو لوگ ہیں لیکن جب میں سیڑھی نیچے اترا تو پولیس نے وہ بھی بھگا دیئے تو لیکن لازٹ ٹائم پہ انہوں نے اپنا ڈسین خود چینج کیا اور وہ یہ ساری جو سوچ تھی ان کی اور جس وہ مری روڈ سے جس سڑک سے وہ آئے ہیں وہ ساری سوچ ان کی پلاننگ ان کی تھی لازٹ ٹائم پہ ڈسین بھی انہوں نے یہ خود لیا کہ انہوں نے کس راستے سے کس زیادہ سے کمیٹی چوب پہنچ رہا ہے وہ وہاں پر پہنچے خطاب کیا اور نتالہ ان کو عزت دی آج وہ پنڈی کو آئے ہیں پورے پاکستان شیخ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ پٹی آئی کو جتانے میں ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا کتار ہے جس کی وجہ سے آج خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس بارے میں آپ نوجوانوں کو کیا کریں گے لیکن جی دو عزت تیرہ کا جب الیکشن ہوا منان خان صاحب ایک کمپین کرتے ہوئے لہور میں جب ایک سٹیج سے گرے اور ایک صافی نے ان سے شکرت خانہ کے ہسپتال میں سوال کیا کہ آپ اس ملک کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں تو آپ بننے نہیں آپ کی تو تیس پہنتیس سیٹے ہیں تو انہوں نے اس بیٹ کے اوپر مجھے آج بھی ایک بات یاد ہونا نے کہا تھا کہ میرا جو ووٹر ہے بھی اٹھارہ سال کا نہیں ہوا اور جنہوں نے اٹھارہ سال کا ہوگا میں اس ملک کا وزیراعظم ہوں گا اور دو ہزارہ اٹھارہ میں ووٹر جو تھا وہ پی ٹی آئی کا پاکستان طریقہ انصاب کا اٹھارہ سال کا ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں ہوا کہ اگر ایک گھر میں پانچ ووٹ تھے جس میں سے والدین کے دو ووٹ تین بچوں کے تھے تو بچوں نے جو اکسیریت جو اپنی والدین تھے ان میں سے والدہ کو بھی قائل کیا مران خان کے لیے بزرگوں کی جو ایک کیٹاگری تھی اس میں سے اکسیریت وہ تھی جو پاکستان مسلمین نون کے ساتھ تھی لیکن نوجوانوں نے اتنا زبدس قدار ادا کیا پولنگ اسٹیشنز پر اپنے گھروں سے نکلے بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے بغیر کسی کی کیونکہ مران خان صاحب کا ایک ویجن تھا ایک سوچ تھی خان صاحب نے اس پاکستان کے نوجوانوں کو امید دلائی تھی کہ جی کہ میں منتقب ہونے کے بعد ایک کروڑ لوگوں کو کتنے کروڑ لوگوں کو میرے ذہن میں نہیں کہ انہوں نے روزگار دینا ہے اس ملک میں جن لوگوں نے پیسہ لوٹا ان کے خلاف اتصاب کرنا ہے اس ملک میں باہر کے لوگ جو یہاں پر آکے انویسمنٹ نہیں کرتے ان کو یہاں پر لانا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو غریب امیر کا فرق ہے اس ملک میں ختم کرنا ہے اس ملک میں جو لا قانونی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے وہ یہ چاہتے تھے تعلیم کے حوالے حوالے سے بھی یہ چاہتے تھے کہ جو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے پاکستان میں کہ غریب کا بچہ فرش پہ بیٹھ کے پڑے اور امیر کا بچہ ایسی میں بیٹھ کے پڑے وہ یک سا تعلیم کا نظام پاکستان میں لانے کیلئے ان کے وعدہ کیا تھا یہ ساری چیزیں تھیں جو پاکستان کی یوٹ کے دل کو لگیں تھا تو پاکستان کی یوٹ نے امران خان صاحب کو ووٹ دیا اور امران خان صاحب نے ان چیزوں پر کام کر کے بھی دکھایا امران خان صاحب کو مسائل بہت ہیں یہ نہیں کہ مبجی ساری چیزیں جو اتنے بڑے مسائل کے امبار امران خان صاحب کو غریب سے میں ملے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کر دیں اور وہ انشاءاللہ اللہ اللہ علیہ چھے ماہ کے اندر آپ کو زبردست تبیلی نظر آئے گی چھے ماہ بھی نہیں میں کہتا ہوں کم از کم ایک سال امران خان صاحب کو ملنا چاہیے اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ اللہ جو پاکستان کی یوٹ کے ساتھ ان کے وعدے تھے ان کو انشاءاللہ اللہ وہ پورا کر رہے ہیں اچھے شیخ صاحب تو اب میں آپ سے سوار پوچھنا چاہتا ہوں کہ سو دن پورے کے حکومت میں تو آپ مجھے یہ بتائیں جب سے آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کیا کار کر دے گی کہ یہ ابھی تک میرے تو بھی سو دن پورے نہیں ہوئے جب سے آپ حکومت میں ہیں میرے ساڑ دن پورے ہوئے ہیں اور بھی ساڑ سے بھی کچھ دن کم ہیں لیکن سو دن کے حوالے سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امران خان صاحب نے ایک سمت دی ہے کہ آپ کو ایک ڈریکشن دے دی ہے کہ ہم نے چلنا کیس طرح اور امران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ سو دن کے اندر یہ جو کرپشن ہے یہ جو ملک کا کرزہ ہے یہ جو ملک کو اگستہ چالیس سال سے ان لوگوں نے دبوجھ بوجھ کے کھا لیا تھا یہ سو دنوں میں ہم آپ کو ٹھیک ہے ہنڈر ڈیز کا مطلب یہ تھا کہ ہنڈر ڈیز میں ہم نے اپنی گائیڈ لیند دینی ہے ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے اور ہم نے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بتایا کہ جی اس میں مختلف چیزیں خان صاحب نے اپنے سو دن کے پرگرام میں جب اسلامباد میں پرگرام کیا انہوں نے بتایا کہ ہم نے جی اتنی اکڑے رادی جس پر اربور بھی کی رادی پاکستان پر جن لوگوں نے قبضہ کیا تو وہ ان سے چھڑوائی اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کتنے ملکوں کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کیا جو پاکستان کی اسٹری میں کبھی نہیں ہوا لندن کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے امریکہ کے ساتھ مجھے نہیں پتا لیکن سیوزر لینڈ کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے جس کے تحت ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ ان بینک سویس بینکوں میں کتنی اماؤنٹ پڑی ہے اس میں بھی ابھی یہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ان ملکوں کی نیچنلٹی لے لی یا کامہ لے لیا وہ بینک وہ ملک جو کنٹری ہیں ان لوگوں کی جو بینک دیٹیل نہیں بتا سکتی کیونکہ اس ملک کے شہری بن جاتے لیکن ابھی انہوں نے بلین کی اماؤنٹ ایسی بتائی ہے جو پاکستان کے لوگوں نے یہاں سے رشوت میں منی لانڈنگ کے ذریعے ان ملکوں میں بجوا کر اور رکھی بھی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیک دام تھا دوسرا اور تیسرا انہوں نے ایڈوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا چوتھا انہوں نے کیا نام کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں میری حکومت ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے لیکن میں ان لوگوں کے خلاف کڑا ہے تساب کروں گا جس پر وہ کھڑے ہیں شیخ صاحب میں آپ سے یہ سوال ہے کہ 2018 کے لچنگی کمپین میں ایسی کیا بیٹری ہے جس کی وجہ سے آپ ایم این اے بن گئے اور پی ٹی ای بیٹری دیکھیں 2018 کا جو الیکشن تھا پچھلے پانچ سالوں میں نہ لوگوں کے پاس پانی تھا نہ بیجلی تھی نہ گیس تھی جو کہ ابھی تک بھی نہیں جو کہ ہماری حکومت آنے کے بہوجود ابھی تک نہیں جن یونین کونسلوں سے ہم الیکشن لڑکے آئے شکریال کی پانچ یونین کونسلیں پھر ایسی یونین کونسل تھی جہاں پر چودی نصار صاحب الیکشن لڑے تھے کئی عرصہ دراز سے یہاں سے کیپٹن صدر صاحب نے الیکشن لڑا اور ان علاقوں میں یہ تھا کہ وہ کبھی ان علاقوں میں جا کے ووٹ نہیں مانگتے تھے اور چالیس سال کی اسٹری ہے جب میں ان گلی ملوں میں جا کے جب میں نے ووٹ مانگے تو وہاں کے جو بزرگ تھے وہ بھائی نکل کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس سال میں پہلا کینی جیٹ دیکھا جس نے گلی میں آکے ہم سے ووٹ مانگا ورنہ تو کنی جیٹ آئے تک ہم سے ووٹ ہی نہیں مانگنے آئے پھر ہم نے وہاں پر لوگوں کے جو مسائل تھے ان کا ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم یہ مسائل حل کریں گے آپ کو پانی لاکر دیں گے آپ کو گیس لاکر دیں گے آپ کو بیجدی کا مسئلہ کریں گے بے روزگاری کی انتہات ہمارے پاس ریلوے کی پہلے مرحلے میں دو سو تیس جابز آئی تھی تو ہمارے پاس ایک لاکھ دس ہزار اپلیکیشن جمع ہوئی پھر ہم نے اس کو بڑھایا ایک ہزار تک لے کے گئے ہیں تو وہ اپلیکیشن چھ لاکھ سمتنگ ہو چکی ہے کہ چھ لاکھ سے زیادہ لوگ جو لوگ ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی جابز کے اوپر نوکلیوں کے لئے لیکن ہم نے اپنی کمپین میں وعدہ کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں ریلوے جو کہ میں مزارت ملے گی دس ہزار نوجوانوں کو انشاءاللہ اللہ لوگوں کی ہم پر وہ بھی امیدے تھیں کہ جی کہ یہ لوگ منتقب ہونے کے بعد تو باقی یہ پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا ہی شہر میں میگا ساٹھ ہر ہر پی آئے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے شہر میں لگایا اگر ساٹھ ہر ہر پی شہر میں لگ جاتا تو یہ شہر میرے خیال سے مینی یورپ بن جاتا یہاں پر ایک میٹرو دی ہے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں ہمیں ایک لئی ایکسپریس پر بنانے جا رہے تھے آج سے گیارہ سال پہلے چودہ ارہ روپے کی لاغل سے چودہ کلومیٹر کا روڈ تھا جو سواب بریج سے شروع ہونا تھا اور امار چوک سے ہوتے ہوئے یہ نالا لئی کے دونوں طرف آئی جی پرنسپر روڈ تک جانا تھا جس سے رالبنڈی شہر کا ستر فیصد ٹرافک کا مسئلہ لونا تھا لیکن لوگوں نے اس کو اس لئے بند کر دیا کہ وہ شیگرچی صاحب کے نام سے بنا رہے تھے ہم ماہ اور بچے کے نام پر چار ارہ روپے کی لاغل سے چار سو بیٹ کا ایک جدید ترین اسپطال بنا رہے تھے جس کا ستر فیصد کام ہم نے کمپلیٹ کیا تھا انہوں نے اس لئے بند کر دیا کہ وہ شیگرچی صاحب کے نام سے منصوب تھا ہم صدر میں بٹیوں کے لئے ایک زبردست گریجویشن تک کالج بنانے جا رہے تھے ستر فیصد اس کا کام کمپلیٹ تھا ان لوگوں نے اس کو بھی بند کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا ہم نے لئی ایکسپریس میں پہ کام شروع کیا شیگرچی صاحب اس کے فوکرل پرسن منتخب ہوئے ہیں ہم نے لئی ایک منٹے ادھر کیمرہ لگتا ہے بیج آتے بیج آتے شیگرچید احمد صاحب کیا نام ہے یہ جو ماہ اور بچے کا جو اسپطال ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے یہ جو اتنی بڑی چیزیں ہیں لوگ اس رالپنی شہر میں رہتے تھے دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے لئے بن رہی ہیں اور یہ اگر شیگرچید احمد صاحب کے کسی رشتہ دار نے اسپطالوں میں یا کالجوں میں یا کیا نام ہے لئی ایکسپریس میں سے نہیں گزرنا تھا تو لوگوں کے دن میں یہ چیز سکھے کہ شیگرچید احمد صاحب دوبارہ منتخب ہوں گے تو یہ ساری چیزیں بن جائیں گے اور الحمدللہ وہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہسپطال پہ کام شروع کروا دیا ہے فوکل پرسن بن گئے ہیں لئی ایکسپریس وے کے اوپر صدر کا کالج بھی انشاءاللہ اللہ انکریب ہم شروع کروانے جا رہے ہیں امار چوک جو ہے یہ رحمہ باد کے بریج کے نیچے ہمیں لڑکیوں کا بہترین گلز کالج بنانے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ایک امید تھی کہ جب جب یہ لوگ دار میں آتے ہیں تو یہ اس شہر کے لئے کام کرتے ہیں ہم دو دا تیرہ بھی جیتے تھے لیکن اپوزیشن میں تھے زندگی میں ہم دو الیکشن آ رہے ہیں وہ بھی ایک میں ہمیں لال مسجد کے وجہ سے ہم ہار گئے اور لال مسجد ہمارے اوپر پڑ گئی اور نہ لگے مرہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ادھر بائز اس شہر نے ہم پر ہمیشہ حسان کیا ہے اور ہمارا مرنا جینا ان کے ساتھ یہ لال اویلی بائد ایسا پبلک سیکچیٹ ہے جو سال کے تیم سو پینس ایک دن کلتا ہے صبح آٹھ بجے لال اویلی کلتی ہے اور کیا نامہ رات کو بارہ بجے بند ہوتی ہے اور بلا محرم میں جب یہ یہاں پر کرفیو لگا تھا دو دن سمپل یہ لال اویلی بند ہوتی ہے پورے میں کہتا ہوں ایشیا میں کوئی ایسا سیکچیٹ نہیں ہوگا ہفتے میں ایک چھوٹی ضرور کرتے ہوگا راول پنڈی پورے ڈسٹرک شہر کے اندر کوئی ایسا پبلک سیکچیٹ نہیں ہے شیخ رشید صاحب نہ آؤ تو میں بیٹھتا ہوں میں نہ آؤ تو ہمارا سٹاپ بیٹھتا ہے یہاں پر ماں کی بیٹیوں کی بزرگ لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں مطلقہ محکمہ کو خون کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کو ہماری عداب پسند ہے کہ یہ ایک مینج یہاں پر آپ آئی ہیں یہاں پر لوگ آنا پسند نہیں کرتے ہیں یہاں پر لوگ اپنی گاڑی لانا پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہاں پر اگر آئیں گے تو یہاں سے جائیں گے کیسے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہاں سے عزت دی ہم یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کریں اور لوگ ہمیں بوڑ دیتے ہیں شیخ صاحب آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نوکریہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ ڈرگز کی طرف آ رہے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب ہمارے پاس آج سے گیارہ سال پہلے دیولے کی منسٹری تھی تو ہم نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی کہ رالپنڈی شہر کی بچوں کو زیادہ سے زیادہ کپایا جائے ہمارے پاس پانچ ہزار جاب تھی لیکن چار سو بچوں نے رالپنڈی شہر کے لوگوں نے اپلائی کیا تھا اب جو بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے ماں باپ انویس کرتے ہیں اتنی انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر لاک لاک دو دو لاک رپیہ ان کا ایک ایک سمیسٹر کی فیس ہے جب وہ سمیسٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں آگے ان کے پاس جاب نہیں ہوتے گھر کے معشیل آٹ ٹھیک نہیں ہوتے بچہ ڈیس آٹ ہوتا ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے لیکن انشاءاللہ مران خان صاحب کی حکومت ان چیزوں کی روپتان کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس شہر کے پورے ملک کے نوجوانوں کو روز جارہاں دیں شیخ صاحب ہمارے نوجوان وہ تیزی سے منشیات کی طرف جارہے ہیں جس کی وجہ سے منشیات رام کرنے والوں کا کاروبار ٹیزی سے چل رہے ہیں تو اس بارے میں ہماری گورنمنٹ اور پلس کورسز کا کیا اقتماعات آپ کیا کہیں دیکھے جی پچھلے گیارہ سالوں میں جتنی منشیات میں اپنے شہر کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں بھی کیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈروں نے شہر میں بچھی ان کے مقامی جو ایم میں نے ایم پیت ان کی سرپرستی میں بھی کیے یہ ان کے بقیدہ یوسی چیز مین ہے جن لوگوں کے ان کو ٹکٹ دی جو لوگ اب بھی ہم نے ان علاقوں میں ماندار ایسا چوز لگا کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو منشیات کا کاروبار ہے اس کو ختم کیا جائے گیارہ سالوں میں ان لوگوں نے سرپرستی کی اور آپ دیکھیں نا جی جی ایفی ڈرین جو ہے یہ بھی ایک منشیات تھی اور ایفی ڈرین تو جو اتنی بڑی منشیات تھی جب پاکستان کے ساتھ ملکہ جو بارڈر سے جب وہاں پر یہ جب پکڑی گئی اور پکڑنے کے بعد وہاں کی جنسیوں نے جب اس کو کیچ کیا اس پر ریسرچ کی تو پتا چلا یہ پاکستان سے ہے یہاں پر تو تباہی آئی آئی لیکن جو پاکستان کے ساتھ ملکہ ملکہ وہاں پر تو اتنی تباہی آئی کہ یہ ایفی ڈرین کے ذریعے کہ لوگوں کی نسلیں در نسل تباہ ہوگی اب ایک آئیس نشہ ایسا ہے میں نے علاقے دیکھا نہیں میں نے ایک آرپیو کو سفارش کی ایک والدہ میرے پاس آئی اس نے کہا شک صاحب تین دن ہو گیا میرا بیٹا سو نہیں سکا تین دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا تین دن سے وہ سو نہیں سکا لیکن میں نے اس ماں سے پوچھا کہ اس کے پاس آئیس نشہ کے لیے پیسے کیسے آئے اس نے کہا جی چوری کرتے ہیں ٹکیتی کرتے ہیں جب علاق ٹھیک نہیں ہوں گے یہ جتنے شہر میں کرائم بڑھے ہیں اسی وجہ سے بڑھے ہیں جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس ڈرکس کے لیے تو ان لوگوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں لوگوں کے گاڑیوں کو لوٹتے ہیں لوگوں کے موٹر سیکل کو لوٹتے ہیں لیکن ہماری حکومت آرپیو صاحب اور سی پیو صاحب اس کو بڑا کام کر رہے ہیں اور جتنے سوشل میڈیا پر یہ گینگ بنے ہوئے ہیں ٹرپل ٹو ٹرپل وان ملک خان یہ وہ سب کو واش کیا جا رہا ہے اور آرپیو ون بائی ون سب کو اٹھا رہا ہے اس میں جو کلیر ہوں گے ان کو چھوڑا جائے گا جو لوگ ذرا سے بھی شہر میں منشیات کے حوالے سے قرائم کے حوالے سے انوال ہوں گے ان کو کلہ کما کر دیا جائے گا شیخ صاحب پچھلی حکومت نے پنجاب میں ایک فورس کا آغاز کیا تھا ڈالفن فورس کا جو کہ آج بھی ہم سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس فورس کی وجہ سے گن پوائنٹس اور یہ روڈ کے قرائمز کم ہوئے ہیں میری راہ سے تو میں اس دالفن فورس کے خلاف یہ تو نمود و نمائشی ان کی اور پہلے میں نے سنا تھا کوئی ٹھیک ہے ایک دو واقعہ میں نے اپنے سامنے چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں نے سی پیو صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ جی کہا تھا جی ہم نے ان کی خود ڈیوٹی لگائی گئے کہ آپ نے کچھ دیرے در کھڑا ہونا کچھ دیرے در کھڑا لیکن ان کے مطلق بھی شکایات اب مسئول ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ بھی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں لیکن ان کے آنے سے شہر میں کوئی بہتری نہیں ہوئی اور رالپنی شہر میں کرائنز میں اضافہ ہی ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا کہ مجودہ ان کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب یہ کہ جہاں پر کوئی اکا دکھا موقع پر واقعی ایسا پکڑا جائے یہ پہنچ جاتے ہیں موقع پر باقی ان کا یہ کھڑے ہو کر ان کی میں نے دیکھا سکسٹی پرسنٹ کو دیکھا کہ میرے میرے جدنے ان کے پیٹ ہیں اور جو بھاگ ہی نہیں سکتے ہوں گے تو انہوں نے ڈالفن پورس کے موٹر سیکلوں پر بیٹھ رہے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ ہی بھائی لٹک رہے ہوتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ان کو بڑتی کس نے کر لیا تو دنیا میں آپ ڈالفن پورس سے جا کے دیکھے اتنے خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں اتنے خوبصورت خواتین ہوتی ہیں جن کو بڑتی کیا جاتا ہے ہر طریقے سے ان کو ایکٹیب کیا جے پاکستان بائد ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر یہ سفارش کے نام پر شباز شریف صاحب نے ان لوگوں کو بڑتی کیا رال پنڈی شہرمن کی آنے سے کوئی بہتری ہو